بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مروف مصنف خلیل و رحمان کمر کا ارتگل غازی جیسا ڈراما بنانے کا آلان اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا احساس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون پر جا کے کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک پنچائی جا سکے پاکستان کے نامور مصنف خلیل و رحمان کمر ہمیشہ ہی اپنے بیانات اور ڈراموں کی وجہ سے سرکیوں میں رہتے ہیں اور اب انہوں نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے پاکستان میں ترک ڈراما ارتگل غازی کی بڑتی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے خلیل و رحمان کمر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اس سے متاثر ایک پروڈیکشن کے سکرپ پر کام کر رہے ہیں نیجی ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں خلیل و رحمان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اس ڈرامے جیسے ہی ایک سکرپ پر کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کے نامور اداکار ہمائیوں صحیح سے بھی بات کر لی ہے انٹرویو کے دوران جب میزبان نے خلیل و رحمان سے سوال کیا کہ وہ بھی ارتگل غازی جیسے کسی ڈرامے پر کام کریں گے تو ان کا کہنا تھا کہ بلکل ہم اس طرح کا کچھ برانے کے حوالے سے ضرور سوچ رہے ہیں تین دن قبل میں نے ہمائیوں صحیح سے بھی اس حوالے سے بات کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہی ایک پروڈیکشن بنائیں گے ہدایتکار مصنف خلیل و رحمان کمر کے مطابق گزشتہ بارہ سالوں سے ہمائیوں صحیح سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اس طرح کے کسی پروڈیکشن پر کام کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کچھ حدودیں ہیں ہمارے پاس اتنی سہولتیں مؤثر نہیں ہیں لیکن پاکستان میں بہترین اداکار مجود ہیں جب میزوان خلیل و رحمان کو یہ فیصلہ کرنے پر مبارب بھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ میں صرف ایسا کرنے کا سوچ نہیں رہا بلکہ میں نے کل سے اس سکرپ پر کام بھی شروع کر دیا ہے خیال رہے کہ پاکستان میں کئی سال سے ترکی کے مختلف ڈراموں کو اردو ڈبنگ کے ساتھ چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے لیکن جو مقبولیت ارتگل گازی کو ملی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ارتگل گازی ڈرامے کی کہانی تیرمی صدی میں سلطنہ دسمانیہ کے قائم سے قبل کی ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کہانی ارتگل نامی بہادر مسلمان سپہ سلار کے گرد گھومتی ہے جنہیں ارتگل گازی بھی کہا جاتا ہے اس ڈرامے میں کام کرنے والے تمام اداکار راتوں اور رات پاکستان میں اس قدر مقبول ہو گئے ہیں کہ ان کے فینس فالرز میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ڈرامے کو ترکی کا گیمز آف تھوز بھی کہا جاتا ہے اور اس ڈرامے کو تیرمی صدی میں اسلامی فوتوات کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح تیرمی صدی میں ترک سپاسلار ارتگل گازی نے منگولوں سلیبیوں اور ظالموں کو بہادری سے مقابلہ کیا اور کس طرح اپنے فوتوات کا سلسلہ برقرار رکھا ڈرامے میں سلطنت اسمانیہ سے قبل ارتگل کی حکمرانی بہادری اور محبت کو دکھایا گیا ہے یہ ڈرامہ پاکستان میں اردو زبان میں پیش کیا جانے سے قبل ہی دنیا کے ساڑ ممالک میں مختلف زبانوں پر نشر کیا جا چکا ہے یہ ڈرامہ پانچ سیریز یہ ڈرامہ پانچ سیزن اور مجبوئی طور پر ون سیونٹی نائن قسطوں پر مبنی ہے اس ڈرامے کو اپتدائی طور پر دوزار چودہ میں ٹی آر ٹی پر نشر کیا گیا تھا اور اب یہ ڈرامہ نیٹ فلکس پر سمیت دیگر آن لائن چینلز یوٹیوب ٹیوٹر فیس بک پر مجود ہے